بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک کتے کی عجیب کہانی سنانے جا رہے ہیں جو اپنی مالکن کا پیٹ چاٹتا تھا اور اپنی حاملہ مالکن کے پیٹ کو جب بھی دیکھتا تو بھونکنے لگ جاتا گویا وہ اپنی مالکن کے پیٹ کے بارے میں کچھ اشارہ کر رہا ہو کتہ تو آخر کتہ تھا اور زبان سے تو بتا نہیں سکتا تھا لہٰذا اس بات کی کھوج لگانے کی کوشش کی گئی تو اس لڑکی کی میڈیکل رپورٹس میں جو انکشاف ہوا وہ دیکھ کر اس کے پاؤں کی نیچے سے زمین سے رکھ گئی یہ انکشاف کیا تھا اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو مکمل کہانی سنائی جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یہ کہانی ایک برطانوی لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام کرسٹین تھا جس نے ایک پالتو کتہ پال رکھا تھا جس کا نام رومیو تھا اس نے جب یہ کتہ پالا تو یہ بہت ہی چھوٹا تھا پھر اس لڑکی کی منگنی ہو گئی اور اس کا منگیتر بھی اس کے کتے کے ساتھ معنوس ہوتا چلا گیا پھر ان کی شادی ہو گئی تو یہ کتہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا یہ ان کے گھر کی سیکیورٹی کا کام بھی کرتا تھا اور ان کے ساتھ رہتا تھا شادی کے چند ماہ بعد جب کرسٹین حاملہ ہو گئی تو اس کا پیٹ بڑھنے لگا یہ تو عام سی بات تھی لیکن یہاں جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ اپنی مالکن کا بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر اس کا پالتو کتہ عجیب حرکت کرنے لگا تھا وہ جب بھی اپنی مالکن کو دیکھتا اور اس کے پیٹ کو دیکھتا تو وہ بھونکنے لگتا تھا اور کبھی کبھار وہ اس کے پیٹ کو چاٹنے لگتا اس کی اس حرکت سے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بات کی جانب اپنی مالکن کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہو لیکن کسی کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کتہ ایسا کیوں کر رہا ہے یہ بات جس طرح سے کرسٹین کیلئے تشویشناک تھی اسی طرح سے یہ بات اس کے شہر کیلئے بھی تشویشناک تھی کیونکہ حمل سے پہلے ان کے کتے نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی اور اب جبکہ کرسٹین حاملہ ہوئی تو وہ ایسا کرنے لگا کیسٹین کے شہر نے اس کو بتایا کہ وہ ہسپتال چلی جائے اور اپنی لیڈی ڈاکٹر سے اس بات کا ذکر کرے تاکہ اس کا چیک اپ ہو جائے اور اس معاملے کا شک دور ہو جائے کیسٹین اپنی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اپنا چیک اپ کراتی ہے اور سارا معاملہ اس کے ساتھ شیئر کرتی ہے لیکن اس کی ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کرسٹین واپس آ جاتی ہے اور اپنے شہر کو بتاتی ہے کہ اس کی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن کرسٹین کے کتے کا رویہ بدستور ویسا ہی رہتا ہے وہ کرسٹین کے پیٹ کو جب بھی دیکھتا تو بھونکنے لگتا یا اس کو چاٹنے لگ جاتا چیک اپ کے باوجود کرسٹین کی تشویش ختم نہیں ہوئی ایک دن وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ شیئر کرے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو بہتر مشورہ دے دے اور اس کی پریشانی دور ہو جائے لہٰذا وہ اپنی وال پر یہ معاملہ شیئر کرتی ہے اور اپنے دوستوں سے اس پریشانی کے حل کے لیے مشورہ مانتی ہے مختلف لوگ اس کو مختلف مشورے دیتے ہیں جن میں سے کسی نے اس کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال جائے اور اپنا مکمل اور تفصیلی چیک اپ کرائے ہو سکتا ہے کہ اس کا کتہ اس کو کسی آنے والے خطرے کا بتا رہا ہو کرسٹین کو یہ مشورہ مناسب لگتا ہے وہ اپنے شہر کے ساتھ شہر کے بڑے ہسپتال جاتی ہے اور اپنا چیک اپ کرواتی ہے تو جب اس کے چیک اپ کے دوران رپورٹس میں خطرناک بیماری سامنے آتی ہے تو کرسٹین اور اس کے شہر کے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے کیونکہ یہ بیماری ایسی تھی جو کرسٹین اور اس کے پیٹ میں موجود بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی کرسٹین کے پیٹ میں خطرناک رسولی بن رہی تھی اور شاید اسی خطرے کو اس کتے نے بھاپ لیا تھا اور وہ کرسٹین کے ساتھ اسی لیے ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا تاکہ اس کی توجہ اس کی جانب دلا سکے ناظرین کتہ چونکہ بے زبان تھا اس لیے وہ زبان سے تو کچھ بتا نہیں سکتا تھا البتہ وہ اپنی حرکات سے اپنی مالکن کو خبردار کرتا رہا اور یوں اس کتے کی وجہ سے اس کی مالکن کی جان بچ گئی نہ صرف اس کی مالکن بلکہ اس کے پیٹ میں موجود بچے کی جان بھی بچ گئی دوستو آپ اس کتے کی اس حرکت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے دوستو ایسی کئی کہانیاں ہیں جو کہ کتوں کی وفاداری کے بارے میں موجود ہیں چلیے اب آپ کو کتوں کے حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات سے بھی آگاہ کرتے ہیں یاد رہے کہ کتہ بھیڑیے کی نسل سے تعلق رکھنے والا پالتو جانور ہے اور کہا جاتا ہے کہ پالتو کتہ انسان کا سب سے قدیم ساتھی ہے دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی چار سو نسلیں موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر جدید ہیں جن کو جنیات اور مخلوط طریقوں کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے ان کی مختلف نسلوں کو خالص نسل، دوگلی نسل، مخلوط نسل اور فطری نسل جیسے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ کتہ پالتو بننے کے فوراں بعد ہی دنیا بھر کی ثقافتوں کا اہم جز بن گیا ابتدائی تہذیبوں میں اسے انتہائی اہم مقام حاصل تھا ہیرنگ سٹریٹ کے راستے نقل مکانی کتوں کے بغیر ممکن نہیں مانی جاتی اس کے علاوہ کتے انسانوں کے لیے بے شمار خدمات انجام دیتے ہیں جن میں شکار، گلبانی، حفاظت، پولیس اور فوج کی معاونت بطور ساتھی پالنا وغیرہ شامل ہیں اور حال ہی میں معذور افراد کے لیے خصوصی معاون کا کردار ادا کرنا بھی سامنے آیا ہے انہی فوائد کی بدولت اسے انسان کا سب سے بہترین دوست گردانا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں چاریس کروڑ سے زیادہ کتے موجود ہیں دوستو بات کی جائے کتے کی وفاداری کی اور اس کی سمجھداری کی تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتہ ایک وفادار جانور ہے اور آخری حد تک اپنی وفاداری نمبھاتا ہے یہ کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتا ایسے کئی واقعات ہیں جو کتے کی وفاداری سے منسلک ہیں پچھلے دنوں ترکی سے ایک واقعہ سامنے آیا تھا جب ایک مالک کرونا کی بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں ایڈوٹ ہوا تو اس کا پالتو کتہ اس ہسپتال کے باہر کھڑا رہا اور جب تک اس کا مالک ہسپتال سے باہر نہ آیا وہ اسی طرح سے وہاں اس کے انتظار میں رہا بلکہ جب اس کے مالک کو دوسرے ہسپتال میں شفٹ کرنے کیلئے ایمبولنس میں ڈالا گیا تو یہ کتہ اس ایمبولنس کے ساتھ ساتھ دوسرے ہسپتال تک گیا اور وہاں بھی وہ ہسپتال کے باہر رہا اور جب مالک سے ہتیاب ہو کر گھر آنے لگا تو یہ بھی اپنے مالک کے ساتھ گھر آیا دوستو آخر میں آپ کو تاریخی روایتوں کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ کتے کی تخلیق کس طرح سے ہوئی اور کتے کو نجس کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک انسان دوست جانور ہے قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا شیطان کا تھوک حضرت آدم کے پیٹ پر گرا تھا بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سراخ بن گیا یہ سراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتہ بنایا تھا کتے میں تین خصلتیں ہوتی ہیں یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا یہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ